مولای صلی وسلم دائماً ابداً الحمدللہ ماء مبارک کے اندر ہم موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے اگر انسان اسے حاصل نہیں کرتا ایک طالب علم جب امتحان کی تیاری کرتا ہے تو اس کا مقصد اس امتحان میں کامیابی ہوتا ہے ایک شخص جب کسی مقابلے کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس کا مقصد جیتنا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے روزہ کس لیے فرض کیا ہے خود ہی اس نے وجہ بیان فرما دی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ شاید تم پریزگار ہو جاؤ اب روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر تبدیلی پیدا ہو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آئے اس کا رہنا سینہ بدل جائے مشکل ہے روزہ لیکن اس کے انعامات کتنے بڑے بڑے ہیں اور اس پر اللہ کی نوازشات کتنی ہیں اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں بے شمار فضائل ہم سنتے رہتے ہیں اگر کسی ایک کی طرف بھی جایا جائے مثال کے طور پر روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے موں کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ایک فطرتی بات ہے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی دوست کے قریب جائے تو وہ آگے سے اسے کہے کہ پلیز تھوڑا سا پیچھ ہٹ کہ تیرے موں سے بدبو آ رہی ہے اور کوئی آدمی اسے پسند نہیں کرتا لیکن جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا خَلُوفُ فَمِسَّائِمِ اَتْجَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ اے روزہ دار تیرے موں کی بدبو اللہ کی نزدیک کسطوری سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے ایک بدبو ہے اور جسے ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو پاکوں سے پاک ہے اِنَّ اللَّهَ تَيِّبٌ اللہ پاک ہے سبحانک اللہم ساری پاکی تیرے لیے اے اللہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم اتنی بڑی شان والا ایک روزہ دار کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے موں کی بدبو کو بھی خوشبو سے بہتر سمجھتا ہے بے شمار فضائل ہیں لمبے لمبے روزے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس آیت میں ایک مقصد بیان کر رہا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارے مسلمان سارے روزہ دار سارے مومن ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ انہیں اشارہ کر کے فرما رہا ہے کہ اے میری محبت والو وہ تمہارا ٹارگٹ ہے وہ تمہارا مقصد ہے اس تک اگر پہنچ جاؤگے تو مجھے پا لوگے کھانا چھوڑ دینا پینا چھوڑ دینا اور جو انسانی ہوئے شاہد ہیں ان سے باز آ جانا اللہ کے لیے اور پھر کیا انسان اللہ کی طرف قدم بھی بڑھا رہا ہے کیا اس کا سفر شروع ہو رہا ہے یا اس نے کھانا چھوڑا ہوا ہے اس نے پینا چھوڑا ہوا ہے اور اس نے دنیاوی تعلقات جو میاں بی بی کے ہوتے ہیں ان سے کنارہ کشی کی ہوئی ہے یا اس کا سفر بھی شروع ہو رہا ہے اللہ کی طرف اس کا قدم بڑھ رہا ہے سینے کے اندر اسے محبت محسوس ہو رہی ہے یا اسے ایک تکلیف نظر آتی ہے اسے ایک پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ مجھ سے کھانا چھوڑا دیا گیا ہے اے کھانا چھوڑنے والے اپنے ذہن میں یہ بات لا اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کر کہ جب تو کھانا چھوڑے گا اللہ سبحانو و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے اللہ تجھے اپنی طرف راستہ تھا فرمائے گا اللہ کھانے پینے سے پاک ہے اور جب تو یہ چھوڑے گا اور پھر تیرا سفر اللہ کی طرف شروع ہوگا تو یہ ہم سارے ایک لائن میں کھڑے ہیں اور اللہ سبحانو و تعالی ایک نشان باندھ رہا ہے جب دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے ایک نشان تک پہنچنا ہوتا ہے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑے دن گزنے ہیں انسان اپنے آپ کو تیار کرے کہ اس کا سفر شروع ہوا ہے یا نہیں تقوی کی طرف اس کے قدم بڑے ہیں یا نہیں تقوی کا اسے احساس ہوا ہے یا نہیں تقوی کہاں ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھ مبارک سے اپنے سینے کی طرف جس سینے کی شان یہ ہے کہ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ اے پیارے محبوب کیا ہم نے تیرے سینے کو تیرے لیے نہیں کھولا وہ سینہ جس میں اللہ کا نور ہی نور ہے آپ نے اس کی طرف یوں اشارہ کر کے فرمایا صحابہ کے مجمع میں آپ نے اشارہ کیا سینے کے طرف دل ہے جہاں پر آپ نے فرمایا اَتْتَقْوَا حَا اُنَا اَتْتَقْوَا حَا اُنَا اَتْتَقْوَا حَا اُنَا تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے جسے دل کہا جاتا ہے تو اگر انسان کا دل نہیں بدلتا اگر انسان کی سوچوں میں تبدیلی نہیں آتی اگر انسان کے دل کے اندر محبت کے جذبات نہیں ابرتے کیوں میرے آقا نے دل کی طرف اشارہ کیا ہے مو انسان بند کر لیتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور دنیاوی تعلقات سے پرہیز کر لیتا ہے لیکن کیا اس نے دل پر بھی کام کیا ہے کیا اس نے اپنے سینے کے اندر بھی کچھ محسوس کیا ہے کیا اس نے اپنے دل کے اندر کوئی نرمی پائی ہے کیا اس نے اپنے دل کے اندر کوئی خوشو پایا ہے اللہ کا خوف پایا ہے یا اس نے روزہ رکھا ہوا ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَمْ يَدَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَ عَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کی شان کیا ہے ذرا سورة الاخلاص میں جائیں اللہ فرماتا ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اللہ غنی ہے اور اللہ غنی ہے حمید ہے اس کی صفات اور اس کی تعریفیں کی جاتی رہتی ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اے روزہ رکھنے والے اگر تیرے دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اگر تیرا قبلہ جو ہے ابھی سیدھا نہیں ہوا تو وہاں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس کی محبت رونے والے موجود ہیں وہاں پر بے شمار مخلوق ہے جو تنہائی میں اسے یاد کر کر کے روتی رہتی ہے اور ہر وقت اسے وہ یاد کرتے رہتے ہیں اسی لئے میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ کا مقصد جو ہے وہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے اور تقویٰ یہ دل کے اندر ہے میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن نے کہا ہے کہ تقویٰ حاصل کرنا یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں عبادات کی وہ سمرات، وہ نتائج، وہ منافع، وہ پھل ہمیں نہیں ملتے جو ہمیں ملنے چاہیے چونکہ ہم عبادات کے مقاصد کی طرف توجہ نہیں دیتے ایک روزہ رکھنا بڑی بڑی ہمت کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس ہمت کرنے کا مقصد کیا ہے اس تکلیف سے حاصل کیا ہونا ہے اس تکلیف سے انسان کو ملنا کیا ہے وہ ملتے ہیں کتنے ہی ہیں جو ڈائٹنگ کر رہے ہیں انہیں آپ مجبور بھی کریں وہ کہیں گے اوہ ایم ناٹ ایٹنگ ایٹنگ سویٹ دیز دیز بکاہ ایم لوزنگ می ویٹ روزہ کا یہ مقصد نہیں ہے روزہ کا مقصد تو یہ ہے کہ جس طرح میرے آقا نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اَسَّوْمُ لِي وَأَنَا عَجْزِبِهِ اے روزہ دار روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ آتا فرماتا ہوں that is achievement اللہ نمازوں کا بھی بدلہ دیتا ہے اللہ زکاة کا بھی بدلہ دیتا ہے اللہ حد کا بھی بدلہ دیتا ہے اور اللہ ہر نیکی کا بدلہ دیتا ہے لیکن روزے کے لیے اس نے یہ خاص فرمایا ہے کہ اَسَّوْمُ لِي روزہ صرف میرے لیے ہے کوئی کسی کے لبوں سے پہچان نہیں سکتا کہ اس نے پانی پیا ہے یا نہیں کوئی کسی کے چیرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا جب تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو روزے والے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ بھی اپنے رب کی محبت میں روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تنہائی کے سودے ہیں یہ اور پھر نماز آپ پڑھتے ہیں ترابی کی لمبی نماز ایک گھنٹہ ہو جائے گی دو گھنٹے ہو جائے گی لیکن ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آج کل ہم سب کتنے وقت اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں ٹوئنٹی آورز کنسٹینٹلی وی آر ان ورشپ مسلسل ہم اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ سارا وقت اللہ کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے کیونکہ عبادت کے اندر ہے اے روزہ دار تُو نے روزہ رکھا ہوا ہے آج کل کے یہ دن ایسے ہیں تُو جاگ رہا ہے تُو عبادت میں ہے تُو سویا ہوا ہے پھر بھی تجھے عبادت کا سواب مل رہا ہے ایک ایک لمحے پر تجھے نوازہ جا رہا ہے اَتْتَقْوَا هَا اُنَا روزہ کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے میرے آقا نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی راشن کی کمی نہیں ہو گئی ہے بلکہ اللہ تو جب ہم تھوڑا سا بھوکا رہتے ہیں گزشتہ جمعہ جو میں خطبہ پڑھ رہا تھا شام کے ذکر میں میں نے وہ مکمل کر دیا اس میں میرے آقا نے فرمایا ہے یہ تو مہینہ ایسا ہے جس میں ہر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے یہ کوئی بھوکا رکھنے کا مہینہ نہیں ہے اس میں تو اللہ اور زیادہ کھلاتا اور پلاتا ہے اور پھر یہاں ہی نہیں کھلائے گا قیامت کے دن جب ہم میشر کے دن سر اٹھائیں گے جب عمال نامہ اور ہر چیز پیش ہو جائے گی پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اعلان ہوگا اے آنے والے مہمانوں دنیا میں تم نے کچھ دن بھوکے گزارے تھے آج تمہارا رب تمہیں خود کھلا رہا ہے آج وہ تمہیں خود کھلا رہا ہے خود پلا رہا ہے ان دنوں کے بدلے جو تم نے کھانے پینے کے بغیر گزارے تھے بغیر کھانے پینے کے گزارے تھے تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھئے کہ روزے لمبے لمبے آپ رکھ رہے ہیں اور آپ جو ہیں کچھ حاصل بھی کر رہے ہیں جب تک آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے آپ کے سامنے لائے عمل نہیں ہوگا آپ کے سامنے ایک مقصد نہیں ہوگا آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان تقوے تک پہنچ جائے حج کا جب بیان آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اللہ سبحانہ وتعالی حج کے اس بیان میں تقوے کا لفظ کئی دفعہ استعمال کرتا ہے اَلْحَجُ عَشْرُ مَعْلُومَاتِ فَمَنْ فَرَدَ فِي اِنَّ الْحَجْ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ وَمَا تَفَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ کہ بہترین توشہ یہ نہیں ہے کہ you book a luxury hotel in the مدینہ منورہ and in مکہ مکرمہ I will live there in five stars hotel if someone provides me I will go اللہ کہتا ہے اگر میرے طرف آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اے آنے والے اگر میری طرف آتا ہے تو پھر تقوی ساتھ لے کر آنا تقوی ساتھ لے کر آنا اپنے دل کو لے کر آنا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے میری طرف آ رہا ہے تو پھر وہ لے کر آ جو مجھے پسند ہے پھر وہ اپنے ساتھ لے کر آ جسے میں پسند کرتا ہوں تو روزہ انسان رکھتا ہے کس لیے رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ نے یہ نہیں فرمایا definitely you will achieve the piety کیوں نے یہ کہا اس لیے کہ اس نے میرے اوپر چھوڑا ہے اس نے تیرے اوپر چھوڑا ہے اس نے ہم پر چھوڑا ہے کہ how will you achieve it maybe maybe you be pious maybe you fear کیوں اللہ تو یہ کہہ دیتا کہ روزہ رکھو تو تمہیں تقوی مل جائے گا وہ کر سکتا تھا لیکن محبت کو کیسے عزمایا جائے گا کسی کے دل کو کیسے ٹٹولا جائے گا کسی کے دل کو کیسے جانچا جائے گا کسی کے دل کو کیسے پرخا جائے گا تو میرے بھائیو یہ بڑے مزے کے دن ہیں کسی دل والے سے پوچھو کہ یہ کیسے دن ہیں تو پتا چلے پتا چلے کہ وہ دن کیسے ہیں اور کیسے وہ یہ رات دن گزارتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِیَامًا میرے آقا نے فرمایا کم من سائم لَيْسَ لَهُمْ مِنْ سِيَامِهِ اِلَّا الزَّمَةِ کِتنے ہی روزے رکھنے والے ہیں مَنِي 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 دی آر فاسٹنگ بَتْ نَتْنِگ اچیوڈ اِلَّا الزَّمَةِ ایکسیپٹ دے تھرست یہ تو نہیں آپ نے فرمایا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا یہ تو آپ نے نہیں کہا کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا کم من سائم کتنے ہی روزے رکھنے والے ہیں لیکن شام آتی ہے تو شور مچا ہوتا ہے پانی دو پانی دو پیاس سے مر رہا ہوں اور ایک وہ ہوتا ہے جب شام افطار کا وقت آتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے کہ مولا سارا دن تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اگر یہ قبول نہ ہوگا تو کدھر جاؤں گا اسے ہوش ہی نہیں ہوتی کسی چیز کے کھانے کی وہ تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے اللہ کی طرف بڑھا ہوں یا نہیں بڑھا کم من سائمن لیس من سیامی اللہ زمان اللہ ہمیں اس حفاظت عطا فرمائے عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیہ مینی مینی فور ہیڈز کتنی پیشانیاں ہیں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں لیکن جہنم میں ڈال دی جائیں گی بڑی مشکل بات ہوتی ہے باتیں کرنی آسان ہیں ایک وہ ہوتا ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا افطار کا ایک ایسا وقت ہے کہ ہر روزہ دار کی ایک دعا اللہ قبول فرماتا ہے ایک دعا اللہ اس کی قبول فرماتا ہے اب اگر وہ وقت ہے تو پھر جسے اللہ تک پہنچنا ہے اس کے لب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے مولا ایمان اطاف فرما دے اے میرے مولا رسول اللہ کے قدم اطاف فرما دے کم انسائے میں میرے آقا نے فرمایا یہ سوچنے کی باتیں ہیں فضائل بڑے مزے کے ہوتے ہیں انسان جو ہے انہیں سنتا ہے لیکن انسان اگر اپنا مقصد حاصل نہیں کرتا تو اسے فضائل نہیں منتے کم من قائم لیس من قیامہ اللہ السحر میرے آقا نے فرمایا کتنے ہی راتوں کو کھڑے رہتے ہیں لیکن راتوں کا کھڑا ہونا انہیں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں دیتا جاگنے کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا اور وہ ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں کیوں یہ ہوتا ہے کیونکہ تقویہ حاصل نہیں ہوتا دل نہیں بدلتا زندگی نہیں بدلتی lifestyle is not changed still in ramadhan they are joking they are making fun of each other they have no time for allah subhanu wa ta'ala they have no sympathy for other people they come to trabeek they come to pray but they are very 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 tried and they think we are doing the favor of اللہ سبحانہ وتعالی because we are reading the تراوی نہیں میرے بائی تو ایک رکت میں اگر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تجھے ہزاروں رحمتیں بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے don't try to do favor of اللہ سبحانہ وتعالی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ قَرِيمٌ اللہ غنی ہے اللہ کریم ہے اللہ صحیح ہے وہ لینے والا نہیں ہے وہ دینے والا ہے وہ عطا کرنے والا ہے وہ نوازنے والا ہے وہ رحمتوں کی بارشیں برسانے والا ہے وہ محتاج نہیں ہے وہ غنی ہے وہ تو تمہاری محبت کو عزماتا ہے جتنی محبت لے کر آوگے اتنا ہی تمہیں اپنا قربتہ فرمائے گا اگر تم یہ سمجھتے رہے کہ میں نے دو رکعتیں پڑھ لیں زیادہ تو میں تھک جاؤں گا تو ٹھیک ہے تھکے رہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے روزہ رکھا تو تمہارا وزن کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے سنبھالے رکھو قبر آئے گی اور وہی گوشت جس سے تم سنبھال سنبھال رکھتے ہو تو اسی گوشت کو پھر کیڑے کھا رہے ہوں گے اور ایک روزے میں بھوکا پیاسا رہنے والا آئے گا تو قبر میں اس کے لیے پھول بچھائے ہوئے ہوں گے مولای صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خارل خلق كله